اب جس بارگاہ میں ناظرین جس ممتاز ہستی کی بارگاہ میں ہم عدیہ تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں دنیا ان کو حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے عاشق رسول غلامان رسول کی صف میں ایسے کھڑے ہیں کہ بس اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام پر لٹا دیں کہ میدان اہد تراصل ناظرین عاشقوں کا میدان ہے میدان اہد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان عصار کرنے والے جان عصاروں کا میدان ہے اپنے آپ کو قربان کر دینے والوں کا میدان ناظرین کہ چشم فلق نے قربانی کے وہ مناظر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے تھے نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی کہ عجیب عشق تھا عجیب شوق شہادت تھا اہد والے بھی ناظرین بس اہد والے تھے بلکہ یوں کہیے کہ اہد والے بھی بس اہد والے تھے کہ انہی اہد والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جان عصاروں میں بنو نجار کے رئیس سیدنا انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہو بھی شامل تھے کہ جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدہ ہونا آتا تھا دوسری کوئی بات نہیں تھی ناظرین کہ جن کو دنیا کی رئیسی دنیا کی امیری دنیا کی جاؤ حشمت سے زیادہ سرکار علیہ السلام کی غلامی کا پتہ دراصل عزیز تھا جو غزوہ اہد کے موقع پر انتہائی جررت مندی اور شجاعت سے لڑے اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا کہ جن کو شہادت سے پہلے اہد پہاڑ کے قریب جنت کی خشبو سنگھا دی گئی تھی جن کو شہادت سے پہلے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ جس جنت میں تم آنا چاہتے ہو وہ جنت بھی دراصل تمہاری متلاشی ہے کہ اس خشبو اس کی مہکار پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری مشتاق ہوں آؤ میرے اندر آ کے سمع جاؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو بھتیجے تھے حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ فرماتے ہیں کہ نیزوں تیروں اور تلواروں کے اسی سے زائد زخم ان کے جسم اثر پر لگے مشرقین نے اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا ناظرین یعنی یہ شہادت ایسی شہادت ہے جس کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ مو کو آتا ہے کہ اس بے دردی سے آپ کی لاش مبارک کا مسلح کر دیا گیا کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی اور ان کی ہمشیرہ نے ایک انگلی کے پورے یا ایک تل کے نشان سے ان کو بمشکل پہچانا تھا ناظرین ذرا سوچئے کہ کتنی عظیم ترین شہادت ہے